لڑکا اپنی بوس کے پاس جاتا ہے میم مجھے آپ سے کچھ باست کرنی ہے بوس ہاں بولو کیا بات ہے میم مجھے اپنی بہن کی شادی کے لیے کچھ پیسے چاہیے تھے کچھ پیسے کم پڑ گئے ہیں بوس ابھی کچھ دن پہلے ہی تو میں نے تمہاری سیلری دی ہے تمہیں اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں آفیس کی ایمپلوئیز کی گھر والوں کی شادیوں پر لٹاتی رہوں لڑکا پر میم اگر آپ مجھے دے دیں تو آپ میری سیلری سے کھاتے نا بوس میرے سر مت کھاؤ جب کہانا نہیں ہے تو نہیں ہے جاؤ پیاسے اس لڑکے کا کلیگ ان کی باتیں سن لیتا ہے مگر وہ خاموشی سے وہاں سے چلے جاتا ہے داپسی پہ گھر جاتے ہوئے اس لڑکے کو بار بار یہی غیال آ رہا تھا کہ کاش اسے کچھ پیسے مل جاتے تاکہ وہ اپنی بہن کی شادی کچھ اچھے طریقے سے کر پاتا راستے میں وہ ایک پکھاری کو دیکھتا ہے جو کہ بیماری سے سک رہا تھا جس کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے اور سرتی سے کام رہا تھا اسے اس فقیر پر بہت ترس آتا ہے وہ اس کے لیے کھانا لاتا ہے اور اسے پانی لاکر پلاتا ہے وہ اسے کچھ کپڑے بھی لاکر دیتا ہے اور اسے پہننے کے لیے دیتا ہے فقیر اسے دعائیں دیتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے اگلے دن جب وہ آفیس جاتا ہے تو بہت پریشان تھا اس کے پاس جو کچھ پیسے تھے وہ بھی اس نے فقیر پر لگا دیئے تھے مگر وہ مطمئن تھا کہ اس نے اس غریب کی مدد کری تھی لیکن وہ سوچ رہا تھا کہ کاش کہیں سے کچھ پیسوں کا بندوبست ہو جائے کہ اس کا کلیک جس نے کل اس کی باس کے ساتھ ہونے والی گفتگو سنی تھی اس کے پاس آتا ہے وہ اسے چیک دیتے ہوئے کہتا ہے دراصل کل میں نے تمہاری بات سن لی تھی یہ میں نے کچھ پیسے جوڑ کر رکھے تھے یہ تم رکھ لو اور اپنی بہن کی شادی پر خرچ کر لینا مجھے بہت خوشی ہوگی کہ اگر یہ پیسے تمہارے کام آ سکے اور جب تمہارے پاس ہوں گے تم مجھے لوٹ آ دینا دڑکا یہ سب سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ اسے گلے سے لگا لیتا ہے شکریہ بھائی میں یہ رقم جلد ہی آپ کو واپس کر دوں گا ارے بھائی فکر مت کرو جب ہوئے آرام سے دے دینا کوئی ایسک جلدی نہیں ہے آخر تمہاری بہن میری بھی تو بہن کی طرح ہی ہے